پچھلی دو دہائیوں میں پاکستانی معاشرے کے اندر سب سے زیادہ تباہی جس رشتے کی ہوئی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے اسی لیے ملک بھر کی چھوٹی بڑی کچہریوں میں خلا شوہر پر خرچے کے دعوے اور بچوں کی تحویل سے متعلق کیسز لڑنے والے خواتینوں حضرات کی بھیڑ لگی رہتی ہیں گھرے لو جھگڑے اپنی جگہ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ عورت جو کل تک عزت تھی وہ جسے جن چڑھا اگر پورے زمانے کے سامنے دھوم دھڑکے کے ساتھ بیاہا گیا تھا وہ جو بچوں کی ماں بھی ہیں اور ایک انسان بھی اگر کسی جھگڑے یا اختلاف کے باعث شوہر کے گھر میں نہ بچ سکی تو اسے کوٹ کے چہریوں اور کٹہنوں میں دھکے کیوں کھانے پڑتے ہیں گھر کے جھگڑے اگر خاندان میں ہی سیٹل ہو جائیں تو بہت اچھا ہے ان تمام مقدمات کی پیروی کرنے میں خواتین کو ہمارے ہاں کچہریوں میں انگنت مسائل کا سامنا ہے لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ گھرے لو ناچاکیوں کے پیچھے ہر بار خواند ہی کسور وار ٹھہرتا ہے کہیں کہیں ہمارے معاشرے میں مرد بھی خاصا مظلوم ہے اگر آپ اسلامباد کچہری میں مدتوں سے کیسد لڑنے والے پاکستانیوں کی پریشانیوں کو سننا دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا پاکستان کی کچہریوں میں خاندانی جھگڑوں سے متعلق کیس بھگتنے کے لیے کئی پریشان حال خواتینوں حضرات بھی اکثر گھومتے ہوئے پائے جاتے ہیں اسلامباد شہر کا رہائشی تارک حمید بھی پچھلے چار سالوں سے خاتون خانہ کے ساتھ قانونی محاذ پر برسرے پیکار ہیں اور کچہری میں پریشان بھی یہ جو مشرف صاحب قانون لے کے آئے حقوق نصبہ بل یہ قانون انگلینڈ کا ہے خود تو جا کے انگلینڈ میں بیٹھ گئے وہ ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور جو ہے ذرا ساز کو اوچا بول لیا ہے وہ خلالیں نکلے بیٹھی ہوئی ہے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں سے بتائیں ان کا کیا مستقبل ہوگا پچھلے چند سالوں سے ہمارے معاشرے میں طلاق کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے اکثر گھریلو ناچاکیوں میں شہر نامدار پر بیوی کی طرف سے بدکرداری اور پر تشدد رویے کے الزامات لگائے جاتے ہیں خولا گیلی عدالت سے رجوع کرنے والی شیخ تارک حمید کی زوجہ کو بھی اس نوجوان سے کچھ اسی طرح کی شکایات ہیں چار سال سے میری وائف انراد ہو کیا ہے اور اس نے خلا لے لیا ہے آپ نے طلاق نہیں دی؟ میں نے نیچتا تو طلاق دی جائش صاحب نے دی کوئی وجہ تو ہو نا اب جھوٹا کیس من آگیا جی کہ یہ شراب پیتے ہیں شراب پیتے ہیں؟ سر میں ہپیٹیٹس سی کا پیشنڈ ہوں میں نے اپنے بچے پال لیا ہے ٹھیک ہے جی جھگڑا کیا ہوا جہاں آپ کو عدالت دکانا پڑا کر جائری دکانا سر یہی کے لوگوں کی باتوں میں آگی آپ کا اس کیس پر کتنا بھی ایسا لگ چکا ہے؟ میرے تقریب میں ڈیڑھ سو دو لاکھ دفعے میں لگتا ہے خاوند کی آہو بقا ایک طرف اسلام آباد کچہری کے آہاتے میں شوہر کے ظلم و ستم کی ستائی ہوئی یہ دکھی عورت بھی موجود ہے جسے انصاف کی تلاش میں بڑے دھکوں کا سامنا ہے اس دکھیاری پر کیا بپتان پڑی ہے اور اسے کن جھمیلوں کا سامنا ہے یہ کہانی اس ملک میں بسنے والی ہوا کی کئی بیٹیوں کا نصیب ہے کہ عورت کی تو کوئی نہیں سنتا نا یہاں پہ یا پیسہ ہے یا یہاں پہ بدماشی یا بدماشی شریف بندہ تو نہیں کر سکتا نا میرا سن دو ہزار تین میں نکاہ ہوا ہے نکاہ کر کے وہ پیسےوں کا مطالبہ کیا جسے نکاہ ہوا ہے اچھا کیوں پیسےوں کا مطالبہ کیا کہ میں کوئی کاروبار کروں گا وہ پیسہ بیج کے وہ لے کہ تین سال غیب رہ گیا دھائی سال بعد پھر میں نے رجوع کیا تو بجے تنہوں سلیل ہونا پڑا ہے کوئی میری فریاد نہیں کوئی کچھ لیا حق بحل بھی مجھے پورا نہیں دیا میرا پانتولے زیور تھا وہ بھی کھا گیا وہ کھلوں کا اندر پیسے دے دوں کہ تو فضل دفع کروا دیا کانامے پہ چیزیں لکھی میں ہیں وہ پوری دلائی جائے وہ چیزیں تو ملنی چاہیے تو وہ چیزیں نہیں دلائی جا رہی ہیں رشوہ دے کے اندر ہی اندر کام کروا لیتے ہیں ہو گیا جی ہو گیا کس کو رشوہ دیتا ہے وہ آپ کا میہاں دینی مائک نہ بند کریں نام بتائیں بس سر پلیز ہیت رہی آئی نہیں تو پھر انصاف کیسے ملے گا آپ کو تو ہیتر دے گا کھون چیف جسٹس دیں گے نا وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہیں کہاں کی رہنے والی بہن بتائیں نا اسی دوران اسلام آباد کا چہری میں ایک تعلیم یافتہ خاتون سے بھی میری ملاقات ہوئی جو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور انصاف کے حصول میں حائل رکاوٹوں کا رونا تو ضرور رونا چاہتی ہے لیکن اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی کیوں کام تو یہاں ہوتے نہیں ہیں میرے اور میرے بچوں کا اٹیمپ ٹو مرڈر ان لوگوں نے کرایا ہے شراب فروش اسلام آباد کی جانے پہچانے لوگ ہیں آپ لوگ تو میڈیا کوئی آرڈر ہی نہیں ہے کہ ججیس پولیس کو کہیں کہ اس کو گفتار کر لائیں موکے کی پکڑی ہوئی ہوتا ہے جو کہ ریڈ ہینڈیڈ کیپچڈ جو ان کے ملازم تھے انہوں نے بھی ان کا نام لیا ہے کہ ہمیں قتل کے منصوبے کے ساتھ انہوں نے بھیجا ہے وہ آپ کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے بہن دوسری بارٹی جو تھی تھی بکوز تو پروپٹی آیڈ گوٹ اٹیچٹ پروپٹی ان کے ساتھ مشتر کا جی وہ میرے اٹیچ کرائی ہوئی تھی اپنے مینٹیننٹس میں اور اپنے بچوں کے مینٹیننٹس میں اٹیچ کرائی ہوئی تھی وہ عزیز ہیں آپ کے یہ لوگ میرے عزیز ایسے مجرم میرے عزیز ہو جاتے ہو سکتے ہیں دس سال پولیس نے میرا کیس خراب کیا آئی جیوز ڈائریکٹیڈ کہ اونسٹ پولیس آفیسر لگائیں چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودری نے کہا ہے دس پانچ دو ہزار چھے کو کہ ایماندار آفیسر لگائیں اور اس کا حل وہی ڈونڈے موسیقی